ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرنس آج میں آپ کے ساتھ پریزی وائب کا نیکسٹ ایفٹر شیئر کروں گی لیکن اگر آپ نے پہلے والے پارٹنریں دیکھئے تو آپ دیکھ لیجئے اور ہاں آج میں گھر پہ تھی تھوڑا مجھے کام تھا اس لیے میں نے سوچا تھوڑا سا ٹائم ہے تو کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ایفٹ کار لوں گا تو اگر آپ لوگوں کو سٹوری پسند آئے تو آپ نے لائک اور کمنٹ کھائے کہ مجھے ضرور بتانا ہے اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کار لیں تو بہت مہر پانی ہوگی ان کی تو چلیے اپنا ٹائم ہیز آیا کر کے اور چلتے ہیں سٹوری کی طرف تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے بوبو کی ہیٹ آ چکی ہے اور ویش یان اور باہو سے لے کے ہاسپیٹل پہنچ چکے ہیں اور بوبو جو کہ ابھی تک پہ ہوسی ہے داکٹر نے آ کے اسے چیک کیا اور ویش یان کو بتایا کہ زیادہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں گاز اپنی گیٹ میں جلد ہی آ چاہتے ہیں لیکن اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں یہ ایسا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی منٹل کنڈیشن ایسی نہیں ہے یا پھر کوئی ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی ایسا ہو گیا ہوگا تو اس میں زیادہ پریشانی کے بات نہیں اور ویش یان تو اب بہت زیادہ پریشان تھا وہ اب بوبو کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا ہاں وہ بیٹ پہ بیٹھا تھا اور اس نے بوبو کا اثر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور تب بھی ڈاکٹر نے اس کو لاکر میڈیسن دی یہ کچھ سپریسنٹ ہے ایک دو انجیکشن ہے لیکن یہ ایک میڈیسن ایسی ہے جو کہ ہمیں اس کو پلانے پڑ گیا پلیز اس کو اٹھائیں لیکن بوبو تو اٹھائیں نہیں رہا تھا اب ویش یان بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا لیکن میں ہی کہ اس کو کیسے کھلا ہوں یہ تو اٹھائیں نہیں رہا تو ڈاکٹر نے کہا ارے ارے آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں ابھی تو اس بچے نے کہا نا کہ آپ اس کے ہیسپرن ہیں تو کیا آپ اپنی وائف کے لیے اتنا بنی کار سکتے کیا مطلب اتنا بنی کار سکتا ایمین آپ اسے خود بھی تو میڈیسن دے سکتے ہیں میں کیسے دے سکتا ہوں وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا ارے آپ تو ایسے شرم ماریں جیسے میں نے کوئی انہونی بات کار دیو یہ لیں سیرف اور ہاں اپنی وائف کو آپ پلا دیں پر میں کیسے ڈاکٹر نے بولا اوف کتنے لوگ بھا گئے اور کتنے ہی بے وکوف ہیں کچھ سمجھتے نہیں پھر ڈاکٹر نے بولا دیکھیں مسٹر آپ اس سیرف کو اپنے بھو ملے اور ہاں آپ اپنے وائف کو یہ اپنے موں سے پلا دیں میں حساب نہیں کرنے والا ارے کیوں نہیں ٹیچر انکل دیکھ نہیں رہے بوبو کی کتنی حراب حال ہے اور آپ ایسے کیوں نہیں کریں گے باؤ تم چھوٹے بچے ہو تمہیں کیا پتا ہاں مجھے سب پتا ہے میں نے سب گرامو فیلموں میں دیکھا ہوا ہے دیکھیں میں آنکھیں بان کھا لے گا میں نہیں دیکھوں گا آپ پلیز بوبو کو یہ دے دیں اور آوی شان کے پاس تو کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا ڈاکٹر اور باؤ کی بات ماننے کے لئے اس نے وہ سیرف ہاں وہ کڑوا سا سیرف اپنے موں میں لیا اور اب اس نے بوبو کے قریب ہو کر اس کا موں کھولنے کی کوشش کی لیکن بوبو تو جیسے بہت سختی سے موں بان کی ہوئے تھا وہ گھیٹ گئیں گا اس نے جلدی سے اس کا موں کھولا اور اپنے لپس کو اس کے قریب دا کے اس نے وہ جلدی سے سیرف اس کے موں میں ڈالنا شروع کر دیا ہاں وہ تھوڑا تھوڑی ڈال رہا تھا لیکن اسے بہت زیادہ ہی شیم فیل ہو رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ باؤ بھی دیکھ رہا ہے اور ڈاکٹر بھی ہاں باؤ نے بھولا تھا کہ وہ نہیں دیکھے گا لیکن میں آنکھوں سے تھوڑا تھوڑا ہاتھ اٹھا کہ دیکھ ہی رہا تھا ہوں چلاگ بچہ جیسے کبھی کسی کو کس کرتے نہیں دیکھا ارے میں کس تھوڑی کر رہا ہوں میں تو اسے میڈیسن دے رہا ہوں ویشیان سوچ رہا تھا اور اس کا فیس اور ایرز ایک دم سے جیسے ریٹ بھار چکے تھے اور پھر فائنلی جب وہ میڈیسن دے کہ پیچھے ہٹنے والا تھا لیکن یہ کیا ایک دم سے باؤ باؤ نے اس کے لور لپس پہ بائٹ کا دیا اور اب وہ اسے سکھ یہ چاہ رہا تھا ارے یہ کیا یہ بہوش ہے نا یہ سب کیا کھا رہا ہے اسے بہت زیادہ یہ جیب سا فیل ہو رہا تھا لیکن باؤ باؤ تو بس اس کا لور لپ پکڑ کے بائٹ کیے جا رہا تھا اور اسے سکھ یہ جا رہا تھا اوہ نو اتنی زیادہ انبارسمنٹ اس نے زندگی میں کمی پین نہیں کی تھی ہاں اس نے بان کمرے میں باؤ کے ساتھ جو بھی کیا ہو لیکن ایسے سب کے سامنے اس سے زیادہ شرم کی بات تو اس کے لئے کوئی ہوئی نہیں سکتی تھی اب وہ باؤ کو کیسے چھڑھائی ہو اگر وہ ایک دم سے باؤ کو دور کرتا تو ہاں اپنے ہونٹ کٹوا بیٹھتا اور باؤ باؤ کیا کر رہے ہو تم اور فائنلی باؤ کو شاید اکل آئی چکی تھی اس نے ایک دم سے اس کو چھوڑ دیا اور اس نے سکون کا ساتھ لیا اور باؤ کو نیچے لٹھا دیا اور تب ہی اسے ایک اور ڈاکٹر نے ہیلو کہا اور وہ اس ڈاکٹر کو دیکھ کے شوق رہا گیا تھا کیونکہ یہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی کالج فرینڈ تھی ہاں ہاں وہی کالج فرینڈ جس کے ساتھ وہ یو ایسے میں تھا اور وہ ایک دم سے اسے یہاں دیکھے حران تھی ارے یہاں لی تم ویشیان تم یہاں کیسے اور یہ تمہاری وائف ہے کیا اور اتنا بڑا بچہ بھی ہو گیا تمہارا ارے نہیں نہیں ارے ہاں ہاں اور کیا یہ میرے فادر نہیں ہے بلکہ یہ میرے ٹیچر انکل ہے اور ہاں یہ میرے پراتر کے ہسپنٹ نہیں ہے اب اس سے پہلے کہ ویشیان کچھ بولتا تیز باؤ نے ایک دم سے بولنا شکا دیا ارے وہاں تم نے شادی کر لی کیسے ہے تمہاری وائف کیا ہوا اس کے ارے کچھ نے یہ بچہ تو کچھ بھی بول رہا ہے یہ اصل میں یہ بوبو ہے اور ہاں یہ اب وہ کیا ہی بتاتا کیا لگتا ہے وہ اس کا ارے میں نے بولا نہ کہ یہ اس کے ہسپنڈ ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے باؤ تو جیسے اس کو کچھ بولنے ہی نہیں دی رہا تھا جہانلی نے کہا لیکن اسے ہوا کیا ہے وہ اصل میں میرے گھگا کی فرسٹ ہیٹ آ چکیا اور برہ در ان لون کو لے کے ہاسپٹل آیا اور ویسے میرے گھگا چھوئے وہ تھوڑے سا مینٹل ہیل ہیں اس وجہ سے ان کو زیادہ کی ایک ہی ضرورت ہوتی ہے باؤ آپ سب کچھ بتائی چاہ رہا تھا ویشیان کہا تو دلکار رہا تھا کہ باؤ کے موں کو کسی ٹیپ سے باندھی تے کیسے وہ پھولی چاہ رہا ہے نون سٹاپ اسے کوئی شرم ہیا ہے کینے کیسے بڑوں کے بیچ میں وہ بڑا بن کے بولی چاہ رہا ہے اور یان لی نے کہا اوہ کانگریچلیشن ویشیان مجھے تو بہت اچھا لگا یہ جان گے کہ تم نے شادی کر لی اور ہاں میں بھی ابھی حال میں یہاں شیفٹ ہوئی ہوں اور میں یہاں پہ گائنکالجز ہوں ارے واہ یان لی تم نے تو بتایا نہیں کب آئی تم یہی کوئی دو مہینے پہلے اوہ دو مہینے ہو گئے تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا سوری یار میں بہت سیادہ پیسی تھی اور تب ہی یان لی وہاں سے باہر چل گئے کیونکہ اس کو کسی کلائنٹ سے ملنا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں پہ جیمز آ گیا جیمز نے دیکھا کہ بوبو ابھی تک بھی ہوش ہے اور ویشیان اس کے پاس ہی بیٹھا ہے بیٹھ پہ اور اس نے اس کا سار اپنی گودھ میں رکھا ہوا ہے کیسا ہے اب یہ ٹھیک ہے ویشیان نے بس اتنی بھولا اوہ برے والی انکل آپ پھر سے یہاں پہ آگئے کیا آپ پھر بوبو پہ اٹیک کروگے نہیں میں ایسا نہیں کروں گا ایم سوری مجھ سے جو بھی ہوا میں اس کے لئے بہت زیادہ شرمین تھا ایکچولی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ایسے کسی بھی امیگا کی سینٹ کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا وہاں بول رہا تھا اٹس اوکے لیکن پلیز آئندہ سے کیرفول رہنا بوبو یہ سب برچاش نہیں کہا سکتا وہ بہت زیادہ انوسینٹ ہے ویشیان اسے کہہ رہا تھا ہم تم نے بوبو کی ہیلپ کی میں اس کے لئے تمہیں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اٹس اوکے کوئی بات نہیں اور تبھی بوبو کے ڈیڈ بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور انہوں نے دیکھا جیمز ویشیان اور باوت سب وہی بیاہر کیا ہوا بوبو کو انکل پتہ نہیں بوبو کو کیا ہو گیا تھا لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی فرس ٹیٹ آٹ چکی ہے لیکن یہ اتنی جلدی کیسے ہو گیا ویشیان نے کہا پتہ نہیں ڈاکٹر نے بولا ہے کہ شاید کچھ مینٹل پرابلم کی وجہ سے یا پھر کوئی ہارمونل چینجز کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے لیکن آپ پلشان نہ ہو انکل ہم ہے نا ہم اس کا بہت زیادہ حیال رکھیں گے اور تب ہی یہاں لی وہاں سے پھر صرف واپس آیا چکی تھی ارے مسٹر جیمز آپ اور جیمز آپ اس کی طرف بہت زیادہ حرام سے اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا ایکس کی اس میں مجھے کچھ کام ہے اور جیمز ایک تم سے باہت چلا گیا اور یانلی اس کے پیچھے جانے لے گیا ویشیان کو کچھ عجیب سا لگا وہ بھی ان کے پیچھے جانے لگا اس نے دیکھا کہ جیمز اور یانلی کچھ بات کہا رہے ہیں اور جیمز ایک تم سے وہاں سے چلا گیا آہر ایسا کیا ہوا وہ یانلی کے پیچھے گیا اس نے پوچھا یہ سب کیا ہے اور تم جیمز کو کیسے جانتی ہو ارے یہ تو میرا پیشنٹ ہے کیا مطلب پیشنٹ ہے میں کچھ سمجھا نہیں ہاں یہ اور اس کی وائف اکثر میرے پاس آتے رہتے ہیں اور میں پرچھلے دو مینے سے انہی کہا تو ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں مطلب وائف کیا یہ شادی شدہ ہے ہاں افکورس یہ شادی شدہ ہے اور اس کی وائف دو سال سے پیگنٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کرتا ہے اس کی وائف کچھ پرابلم کی وجہ سے بیبی کو برٹ نہیں دے سکتی اس لئے ان کو کسی کی تلاش دی ہاں ایک سیروگیٹ مدر کی جو ان کے بیبی کو پیدا کر سکے اور یہ پاس اس کے لئے بہت زیادہ پریشانت ہے میں نے تو انہیں بولا کہ وہ کسی بیبی کو اڈاپٹ کر لیں لیکن جیمز کو تو اپنے بیبی چاہے گئے تھا اور اس کی وائف بھی یہی چاہتی ہے اس لئے یہ بہت عرصے سے میرے ساتھ کنسرٹ کر رہے تھے اور فائنلی شاہد انہیں وہ بندہ مل کی چکا ہے جو ان کے لئے سیروگیٹ مدر کا کام کرے گا what ہاں جیمز نے تو مجھے بتایا نا کہ وہ بہت جلد ایک امہگا کو لے کر آئے گا جو کہ ان کے لئے بچہ پیدا کرے گا تو اس میں اتنا زیادہ حیران ہونے کی کیا بات ہے میں تو بہت زیادہ خوش ہوں کہ فائنلی جیمز اور اس کی وائف کو کوئی مل جائے جو ان کی ہیلپ کرے گا اور اب ویشیان کی سمجھ میں بھی ساب آ چکا تھا کہ جیمز یہ سب کیوں کہا رہا تھا ہاں اسے اپنا بچہ چاہیے تھا اور وہ اس کو لیگل طریقے سے حاصل کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ بوبو سے شادی کہا رہا تھا تاکہ وہ اس کو سیروگیٹ مدر بنا سکے اپنے اور اپنے وائف کے بچے کی جیمز تم اتنا زیادہ کیسے کر سکتے ہو تم ایک معصوم سے لڑکے کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہو اسے بہت زیادہ حصہ آ رہا تھا یانلی کیا یہ سب باتیں تم میرے ساتھ اندر چال کے روم میں کیا سکتی ہو وٹ کیا ہوا تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو ہاں کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے افکورس میں تمہارے لئے اتنا دکار سکتی ہوں تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو تھینکیو وہ اسے لے کر روم میں آ گیا اور پھر یانلی نے بوبو کے ڈیڈ کو سب بتا دیا اور اب انہیں بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا کہ انہیں اپنی جلد بازی میں صرف سائیکیٹرز کا سن گئی کہ ایسے جیمز کے لئے ہاں کر دی تھی اور اب وہ اپنے معصوم سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو ابھی اپنی فالسٹریٹ سے گزر آ تھا وہ کیسے اپنی جلدی ایک بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو سکتا تھا اور اس کی منٹل کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ سب کر سکے اس کا ادیمال تو بھی بچے کا ہی تھا نا وہ کیسے کیسے سب برداش کرے گا انہیں بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا ویش یان نے کہا انکل فائنلی ہمیں سب بتا چال چکے ہیں اور آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جیمز کو دیکھ لوں گا نو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی بھی پنگا لینے کی میں اسے خود ہی انکار کہا دوں گا لیکن انکل اس نے آپ کو دھوکا دیا اور اگر ہمیں سب بتا نہ چلتا تو وہ جانے بوبو کے ساتھ کیا کرتا آپ نے دیکھا نا بھی یان نے کیا کہا وہ اسے یوز کرنے والا تھا اور اگر ہمیں یہ سب بتا نہیں چلتا تو جانے پھر بوبو کا کیا ہوتا انکل آپ سمجھ نہیں رہے نہیں میں سب سمجھا ہوں بس ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا میں اس کی موم کو کال کر کے انکار کر دوں گا بوبو کی شادی جیمز نہیں ہوگی بٹ انکل ہمیں اس کے حلاف کچھ تو کرنا پڑے گا بلکل نہیں میں نے بولا نا پلیس تم چھپ ہو جاؤ اور تھینکیو تم نے اتنی زیادہ ہیلپ کی انکل آپ تھینکیو کو بول رہے ہیں میں نے بولا تھنا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور باور بوبو کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ پلیس اس طرح مجھے تھینکیو بول کے اگر نہ سمجھا کریں اس نے بولا اور تب ہی بوبو نے آنکھیں کھول دی اور وہ ان کی باتیں سن رہا تھا اس کے ڈیڈ کہہ رہے تھے میں بوبو کی شادی چیم سے نہیں کروں گا اور وہ اگدام سے پہٹا کیا میری شادی نہیں ہو رہی کیا میں نے تو اپنے سارے فرینڈز کو بھی کال کر کے بتا دیا تھے کہ میری شادی ہونے والی ہے وہ کتنے زیادہ ایکسائٹنی تھے اور انہوں نے اتنے زیادہ ٹوائز بھی ریز لیا تھے میرے لیے مجھے نہیں پتا مجھے شادی کرنی ہے مجھے شادی کرنی ہے وہ اگدام سے رونا شروع گیا ارے بوبو کیسے ارکتے کہا رہے ہو تمہیں اشیان ایک دم سے اس کے پاس گیا اور بوبو کی ڈیڈ بھی ڈیڈ مجھے نہیں بتا مجھے شادی کرنی ہے مجھے شادی کرنی ہے میں شادی نہیں کروں گا تو میں تمہاری جاؤں گا میری عزت کا فالودہ ہو جائے کہ میں نے سب کو بتا دیا تھا اور باؤ بھی ایک دم سے بوبو کے پاس آ گیا ہاں ہاں ڈیڈ میں نے بھی اپنے سارے فرینڈز کو بتا دیا کہ بوبو کی شادی ہے وہ سارے تو بہت زیادہ پانے کیا تھا وہ بڑی بڑی بہت دیکھا رہا تھا اور بیشان تو باس دیکھا ہی جا رہا تھا اس کا سالہ تو بہت زیادہ ہی فاسٹ جا رہا تھا اور بوبو نے کہا مجھے نہیں بتا کہ اسے بھی دولانا ہے کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو جیسا بھی مجھے شادی کہی ہے مجھے نہیں بتا اور وہ ایک دم سے رونا شروع ہو گیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی رنگ کو دیکھا دیکھیں ناؤں ننکل نے تو مجھے رنگ بھی دی دی اور ہم میں کیا کروں گا وہ اپنی رنگ بھی واپس لے لیں گے اور اگر میری شادی نہیں ہوئی تو پھر میں رنگ کیسے پہنوں گا اور وہ جو اتنے ساری میں نے شاپنگ کرنی تھی اس کا کیا ہوگا اور جو اتنے سارے میں نے کھانے کھانے تو ان کا کیا ہوگا ڈیٹ چلے نا ہم ابھی مارکٹ جائیں گے اور وہاں سے ہم اچھا سا گروم حرید کے لائیں گے اس سے میری شادی کروا دیں گے ٹھیک ہے نا میں نے دیکھا وہاں پہ بڑی بڑی شاپس انہیں بہت بڑھ پڑے اور پیارے پیارے گرومز ہوتے ہیں اور اتنے پیارے لاغ رہی ہوتے ہیں اور انہیں اتنے اچھی ڈریسنگ کی ہوتی ہے ان میں سے کوئی ہری کتلائیں میرے لئے ہیں اور میرے شادی کروا دیں وہ پاگلوں کی طرح بولیں جا رہا تھا اور باو اس کو دیکھ رہا تھا اور باو نے کہا ارے ڈیڈ آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں کروا دیں نا بوبو کی شادی باو تم چھپ رہا ہوں تم چھوٹے ہو تمہیں کیا پتا ارے میں چھوٹا نہیں ہوں میں تو بہت بڑا ہوں آپ کو پتا نہیں ہے کیا میں بوبو کا کتنا زیادہ حیال رکھتا ہوں اور میں تو اس کا بڑی کا ہٹ ہوں اور ہاں آپ کو دھولہ دھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ویشیان ٹیچر انکل ہے نا کیا مطلب ارے ہاں ہاں انکل پاؤ ایک دم ٹھیک ہے میں ہوں نا میں بوبو سے شادی کرنے کیلئے بلکل رہی ہوں لیکن تم نے تو انکار کہا دیا تھا نا انکل پاؤ ایک اولاد فہمی کی وجہ سے ہوا تھا اور آپ اس طرح مجھے بار بار اس کی یاد دلا کے پریشان نہ کریں میں واقعی بوبو سے پیار کرتا ہوں میں اسے شادی کرنے کیلئے بلکل رہی ہوں لیکن تم جانتے ہو نا بوبو کیسا ہے کیا تم اسے ہینڈل کر لوں گے اف کورس کر لوں گا آپ پریشان نہ ہوں بس آپ چلدی سے شادی کی تیاری کریں اور میں چاہتا ہوں میری اور بوبو کی شادی چلدی سے ہو جائے تاکہ میں اس کا بہت زیادہ حیال رکھوں اور یہ میرے ساتھ ہی رہے ہے نا بوبو تم اسے شادی کرو گے نا ہاں ہاں میں ٹیچر انکل سے شادی کروں گا ٹیچر انکل بہت اچھی ہے بہت سویٹ ہے اور ہاں پھر آپ مجھے ہنی والے لپس دیں گے نا اور آپ اس نے پھر سے بہت دیا اور بیشان میں ایک دم مجھے ہاتھ رہا کے چکڑا ہو گیا کون سے لپس کیسی باتیں کر رہے ہو تم بوبو ارے ہاں ہاں یہ ٹیچر انکل تو بہت سویٹ ہے یہ تو مجھے ہنی والے لپس بھی دیتے ہیں یہ مجھے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور بہت اچھے اور بہت کیوٹ نہیں ہے اور آپ بوبو بول رہا تھا اور اس کے ڈیٹ پھر سے بیشان کی طرف دیر اس کا فیس ایک دم سرد ہو چکا تھا سو فائنلی آپ بوبو نے تو جیسے بیچ بزار میں اس کا بانڈہ پھوڑ ہی دیا تھا اوف اب کیا کار سکتا تھا اور اب بوبو کے ڈیٹ سمائل کھا رہے تھے تو بات یہاں تک مہنچ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا سوری انکل میں ایسا نہیں کرنا چاہتا لیکن بوبو تو پتہ نہیں کیا ہی بول رہا ہے اٹس اوکے ویسے بھی جوان بچے تو یہ سب کرتے ہیں اور ہاں اس کے علاوہ تو تم نے کچھ نہیں نہ کیا میرے ماسوم بچے کے ساتھ نو انکل آئی سوئر میں نے کچھ بھی نہیں کیا قسم سے میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا ہم اچھی بات ہے اور آپ آگے بھی کچھ مت کرنا کیا مطلب انکل ارے ہاں میں نے بولا نا آگے بھی کچھ مت کرنا اب تمہاری شادی ہو جائے گی لیکن ابھی تو میرا بوبو چھوٹا ہے نا اس لیے میں جاتا ہوں تم ان کے ساتھ کچھ بھی نہ کرو ارے انکل کیسی باتیں کہا رہے ہیں میں شادی کروں گا تو کچھ کروں گا تو ضرور نہ اور باؤ تو جیسے اس کی شیم ناس باتیں سن کے اگدام سے کانوں پہ ہاتھ رہ کے کھڑا ہو گیا ٹیچر انکل آپ کیا بولے جا رہے ہیں اوہ ہم سوری اگر میں کچھ نہیں کروں گا آپ فکر نہ کریں میں بوبو کو بلگل سیف رکھوں گا اگر تم بچے کی طرح میں اس کا حیال رکھوں گا بس آپ شادی کیلئے ریڈی ہو جائے دیکھتے ہیں لیکن تم مجھ سے پرامس کرو کہ تم بوبو کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے جب تک وہ منٹلی ٹھیک نہیں ہو جاتا اور اب اس کو نہ جاتے وہ بھی انکل کو پرامس کرنا پڑا اور یہ پرامس وہ کتنے ٹائم تک رکھ پائے گا یا تو وہ خود نہیں جانتا اور کیا بوبو اسے یہ پرامس رکھنے دے گا یہ تو اسے بھی نہیں پتا کیونکہ بوبو تو آپ کو پتا ہے کتنا زیادہ پاورٹ ہے ہاں چھوٹا سا دماغ ہے لیکن بڑا سا دل جو ہے اس کے پاس اور جس میں بہت زیادہ بھا بھا کے فیلنگ اور رومانس بھرا پڑا ہے اور اب وہ کیا بتاتا بوبو کے ڈیٹ کو کہ ابھی تھوڑے ہی ٹائم پہلے بوبو نے کیسے اس کا ہون کاٹ ہی ڈالا تھا اور وہ پاس چکھڑا ہو گیا it's okay انکل میں ٹرائے کروں گا لیکن چلیں کوئی بات نہیں میں پرامس تو کار ہی چکا ہوں لیکن میں بوبو کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا اگر اس نے مجھے مجبور کیا تو پھرام مجھ سے مت کہیے گا میرا بیٹا بہت زیادہ انوسینٹ ہے وہ ایسا ویسا کچھ نہیں کر گا انوسینٹ ہے وہ اب دل میں سوچ رہا تھا یہ تو میں جانتا ہوں کتنا زیادہ انوسینٹ ہے پاکر لڑکا گئیں گا اور اب باؤ بہت زیادہ ہوشتا کہ فائنلی بینا کسی ٹینشن کی اور بینا کوئی ہاتھا پائی کی ہے اور بینا کوئی ڈیٹیکٹیو گیری چلائے ہی اس کے ٹیچر انکل اس کے برادرین لوگ بننے والے تھے اور یہ سب اتنی جلدی اور اتنی سموٹی ہو گیا تھا کہ اس سے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس نے اقتام سے جا کے ویشان کو حق کر لیا فائنلی اب آپ میرے بیل پان جاؤ کہ ٹیچر انکل بیل کون سا بیل بجلی کا بیل یا گیز کا بیل اوہو ٹیچر انکل بیل یعنی کہ پھردرین لوگ اوہو اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کی ماری سٹوری کا یہ پارٹ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اور آم سوری آپ کو بہت زیادہ مرہو کم ہو اور پتہ نہیں کس کس چیز کی آواز آ رہی ہوگی لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی ان آوازوں کی وجہ سے تو میں رات کو ریکارڈنگ کرتی ہوں لیکن آج میں نے سوچا چلو دن کو ہی کہہ لیتے ہیں تو چلی آپ لوگ اپنا حیال رکھیے گا اور اگر سٹوری پسند آئے تو نیکس پارٹ میں پھر مجھے بتا دیجئے گا اور کمنٹ اور لائک ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس پارٹ میں اللہ حافظ